اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمام میں ہوں رمی زہمہ ایک دن میں ہی دو سو تین ہو گئے تفصیلات کے لیے دیکھئے سنجے سادوانی کی یہ ریپورٹ سندھ کے وینٹی لیٹرز کہاں گئے گزشتہ روز سما نے مسئلہ اٹھایا تو کئی ہفتوں سے موجود ایک سو اکتر وینٹی لیٹرز کی تعداد اچانک بڑھ کر دو سو تین ہو گئی یعنی راتو رات سندھ سرکار کے پاس بتیس وینٹی لیٹرز آ گئے اگر سندھ سرکار کے پاس وینٹی لیٹرز موجود تھے تو پہلے سے کیوں نہ دیئے گئے کرونا کی آڑ میں اسپتالوں میں کیا کچھ چل رہا ہے دوسری جانب وفاقی ادارے ان سی او سی کے مطابق کراچی میں کرونا مریضوں کے لیے دو سو چودہ وینٹی لیٹرز ہیں سندھ کے ہسپتالوں میں وینٹی لیٹرز اور بیٹز دستیاب نہیں لوگ بے بسی کے ساتھ اپنے پیاروں کے لیے ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال مارے مارے پھر رہے ہیں مگر انتظامیہ کا ایک ہی جواب ہے کہ وینٹ دستیاب ہی نہیں ان سی او سی کے مطابق صوبے میں تین سو چار وینٹی لیٹرز موجود ہیں مگر یہ وینٹی لیٹرز زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا سندھ کی وینٹی لیٹر کہانی اس ریپورٹ میں دیکھئے ہم کیش پیسے ہونے دے دیں گے دس مارچ سندھ حکومت پچاس وینٹی لیٹرز خریدنے کے لیے انڈس اسپتال کو تیس کروڑ روپے چاری کرتی ہے چھبیس مارچ وزیرعالہ سندھ مراد علی شاہ مزید دو سو نوے وینٹی لیٹرز خریدنے کا حکم چاری کرتے ہیں پندرہ اپریل سندھ حکومت سپریم کورٹ میں جمع کی گئی ریپورٹ میں انکشاف کرتی ہے کہ سندھ میں کورونا مریضوں کے لیے ایک سو چووالیس وینٹی لیٹرز موجود ہیں پانچ مائی ترجمان سندھ حکومت مرتضی بہاب وینٹی لیٹرز کی صورتحال کچھ یوں بیان کرتے ہیں دو سو تیراسی ہمارے پاس وینٹی لیٹرز ہیں یہ میں ساری سرکاری سطح پر آپ سے بات کر رہا ہوں دو سو تیراسی وینٹی لیٹر ہیں جو کہ سٹیٹ اونڈ ہیں گورنمنٹ اونڈ ہیں جس کو گورنمنٹ نے کوویٹ پیشنس کو ڈیل کرنے کے لیے مختص کر دیا ہے کہ کوویٹ کا جو پیشنٹ آئے گا اس کو ڈیل کرنے کے لیے دو سو تیراسی وینٹی لیٹرز آپ کے پاس اویلیبل ہیں سترہ مائی کرونا کیسز بڑھتے ہیں لیکن سندھ کے مریضوں کے لیے مختص وینٹی لیٹرز میں بڑی کمی آتی ہے وزیر اعلیٰ بتاتے ہیں کہ مریضوں کے لیے صرف ایک سو نو وینٹس موجود ہیں سندھ میں اب تک 63 مریض وینٹی لیٹر پر موجود ہیں جس لحاظ سے اس وقت بھی کراچی میں 140 وینٹس فارغ ہیں لیکن شہر کی اسپطالوں کی صورتحال کیا کہانی سنا رہی ہے سب جانتے ہیں مرتضی وحاب تو سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کی کارکردگی کے سوال پر برا مان گئے مگر سما نے جب سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کی سی ای او سے سوالات کیے تو وہ بخلا گئیں اور گول گول گھوماتی رہیں پرائیوٹ اسپطال شہریوں کو لوٹ رہے ہیں نگرانی کرنے والے کیا کر رہے ہیں یہی سوال پروگرام نیا دن میں سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کی سی ای او سے ہوا تو مہترون نے جواب دینے کی بجائے پرانے دنوں کی کہانی زنائی آفیس تو بند ہے آپ کا ہمارے ریپورٹر گئے تھے مدہسر آفیس تو بند تھا اور جس نمبر پر کال کی وہاں پر آگئے کہ یہ نمبر اس وقت موڈ جی جی لیکن آپ ہمارا جو ایف ٹی سی کا آفیس تھا اس کا سینٹرلی ائر کڈیشن آف تھا اور پورا رمضان وہاں ہم نے گرمی میں بیٹھ کے کام کیا ہے پھر سوال ہوا تو کہنے لگیں دفتر تو صرف تین دن کے لیے بند تھا مگر کون سے دفتر آ کر کام ہوا میڈم یہ تالہ ابھی سے نہیں انیس مارٹ سے لگا ہے جو کہ خود دروازے پر لگا یہ نوٹس بتا رہا ہے اب جب نوٹس پر سوال ہایا تو میڈم نے ایک آرٹن لیا اور لاکڈاؤن کو دفتر بند ہونے کی وجہ قرار دیا انیس مارچ سے جو گورنمنٹ کے ایک پالیسی تھی لاکڈاؤن کی تو اس کے تحت آفیس بند تھے لیکن ایون دن آفیس بند نہیں تھا آفیس کھلا ہوا تھا سما پر ہیلتھ کیئر کمیشن کی کار کردگی کی خبر دیکھ کر محترمہ باکھلا سی گئیں کبھی کہا دفتر کھلا تھا کبھی کہا بند تھا اور کیوں بند تھا اس کی بھی الگ الگ وجوہات بتائیں سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن پر سما کی خبر کا اتنا اثر ہوا کہ ہیلتھ لائن نمبرز بھی آن کر دیئے اور اب بات کریں گے ایک نومک سروے کی مشیر خزانہ کہتے ہیں حکومت نے کم آمدنی اور کمزور تبکے کے لیے نیا پاکستان ہاؤسنگ اس کی متعارف کرائی اسلام آباد میں اقتصادی سروے پر بریفنگ میں کہا اس مقصد کے لیے تیس ارب روپے رکھے گئے مگر لوگوں کو گھر کی خریداری میں نووے فیصد ٹیکس چھوٹ دی گئے نیا پاکستان یعنی جو کمزور اور کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کے لیے پرائیم میسٹر صاحب کا ایک ویجن ہے کہ انہیں گھر بنانے میں سہولیت دی جائے اور تیس ارب روپے رکھے گئے ہیں اس کے لیے اور اس میں ٹیکسز کی چھوٹ بھی دی گئی اور کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے ایک مکمل پیکش دیا گیا جس میں ٹیکسز جو ہیں وہ فکس ٹیکس کی بنیاد پر دی گئے تاکہ ایف بی آر کی طرف سے کوئی حریسمنٹ نہیں ہو اور ایک اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ جو یہ نیا پاکستان کے تحت چھوٹی آمدنی والے لوگوں کے لیے جو گھر بنیں گے ان کو اس کم ٹیکس میں بھی نوے فیصد کے چھوٹ دی گئی یعنی اگر شروع میں ٹیکس پانچ ہزار ہے اور بعد میں اس کو ڈھائی ہزار کر دیا گیا تو نوے فیصد کی چھوٹ کر کے اس کو ڈھائی سو کر دیا گیا تو پانچ ہزار کی بجائے ڈھائی سو ہو گیا ٹیکس تاکہ جو بھی لوگ خریدیں ان پہ یہ بوجھ نہیں پڑے موجودہ حکومت کو اقتصادی بہران ورسے میں ملا پانچ ہزار ارب روپے کرزوں کی مد میں واپس کیے مشرے خزانہ حفیظ شیخ کے اقتصادی سروے پر بریفنگ کہا کرونا کی وجہ سے پاکستانی معیشت کو تین ہزار ارب کا نقصان ہوا لیکن اس کے باوجود آئندہ بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائیں گے تین سے ساڑھے تین فیصد جو ہے اپنی قومی آمدنی میں نقصان دیکھنا پڑا ساتھی ساتھ ہمارے ایکسپورٹس بھی متاثر ہوئے ہیں ریمیٹینسز اس وقت اتنے زیادہ متاثر نہیں ہوئے لیکن ہونے جا رہے ہیں ساڑھے ساتھ آٹھ سو ارب روپے کا نقصان ہوا ایف بی آر کو اس کی ٹیکس کلیکشن میں اور قدرتی بات ہے کہ اس ماحول میں ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے بزنس یا سٹیزنز کے اوپر مزید گرفت مضبوط کریں ٹیکسز کے لیے کیوں کہ اس وقت جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں اور ان تک لیکویڈیٹی یعنی کیش یا لونز پہنچائیں کہ وہ ملک کے اندر جو سکرتی ہوئی معیشت بن رہی ہے کرونا کی وجہ سے اس سے اچھی طرح نمبرازمہ ہو سکے اور مشرق خزانہ حفیظ شیخ کے اقتصادی سروے پر بریفنگ کے بارے میں میں وزید بات کرتے ہیں پاکستان ایکسٹاک ایکسچینج کے منیجنگ ڈائریکٹر فارو خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں فارو خان صاحب مشرق خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے نیوز بریفنگ میں یہ بتایا کہ آئندہ سال کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے اپنی اس کمیونٹی کے حوالے سے السلام علیکم جی شکریہ بہت بہت یہ بہت اچھی سٹیٹمنٹ تھی اور اس وقت اس پوز لوجیکلی جو وہ بات کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے کیونکہ ایک طرف اگر آپ ریلیف دے رہے ہوئے اور ٹیکسز کم کر رہے ہوئے تو دوسری طرف ٹیکسز لگانا کاؤنٹر پروڈکٹیو رہے گا اور یہ بہت ہی ٹاف ڈیسیزن آئم شور رہی ہوئے گی ایف بی آر کے لیے بھی اور منسٹری آف فنانس کے لیے بھی کیونکہ جس طرح انہوں نے کہا کہ گروت ریٹ جو ہے وہ پہلے بہت سالوں کے بعد نیگٹیو ہوا ہے جس کی ورہا سے ریونیو ٹارگیٹس ہر ایک چیز ہماری جو ہے وہ امپیکٹ ہو رہی ہے تو کل کا جو ہے بجٹ ایک میں آخر ہے تاریخی بجٹ ہوئے گا کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ ہی جو کہ ہمارا پورر سیگمنٹ ہے سوسائیٹی کا جن کو واقعی اس وقت بہت ہیلپ کی ضرورت ہے اس کرائیسس سے ڈیل کرنے کے لیے فاروق صاحب آپ کے خیال میں بجٹ میں ایسے کون سے اقدامات ہیں جن سے معیشت کو سہارا دیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ سٹاک ایکشینج جو پیرامیٹر ہے ترقی گا جی بالکل دیکھئے ہماری کافی اچھی اور بہت کنسٹرکٹیو دسکشن رہی ہیں ایسے سی پی کے ساتھ اور کچھ جو تھی اب دو لیولز کی اوپر جو ہیں وہ سپورٹ ملتی ہے سٹاک ایکشینج کو ایک تو ظاہر ہے جو ایک اوورال ایکانومی اور بزنس کو جو سپورٹ ملتی ہے کسی میجرز کی برا سے وہ آلٹیمیٹلی ایکشینج کے لیے بھی آتی ہے جو کہ ایک زیادہ ایمپورٹنٹ اور بڑی چیز ہے فار ایکزامپل جو انٹرس ٹریٹس کے اندر کمی کی گئی باقی سیکٹر سپیسیفک جو پیکجز اناؤنس ہوئے ہیں وہ سب سٹاک مارکٹ کے اندر فیڈ ان کرتے ہیں دوسرا جو چیز ہے کہ کوئی سپیسیفک چیزیں جو کہ ڈریکٹلی مارکٹ کو ریلیٹڈ کرتی ہوئے جساں سی وی ٹی کیپٹل ویلیو ٹیکس کا ایک ایشو تھا وہ آلڈی ہماری انہوں نے بات سن کر تو اس کو انہوں نے اس کو ختم کر دیا تھا کیپٹل گینز ٹیکس سے ہم نے ریپیزنٹیشن کی ہوئی ہیں اب دیکھئے کل کیا فائنل ڈیسائیڈ ہوتا ہے مگر جتنی لوجیکل آرگیومنٹس ہیں اور جس سے حوصلہ حفظہ صورتحال آپ سمجھ رہے ہیں ایم ڈی پاکستان ایکسٹر آکسچینج فاروق خان صاحب بے شکریہ سما سے گفتگو لیے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو یہ بتائیں کہ مشہر خزانہ حفیظ شیخ نے یہ بھی بتائے کہ آئی ایم ایف کے پاس ہم اپنے فائدے کے لیے گئے تھے آئی ایم ایف اس لیے نہیں بنایا گیا کہ وہ پاکستان کے لوگوں پر خصوصی طور پر ظلم کرے اقتصادی سروے پر بریفنگ میں حفیظ شیخ نے کہا کہ آئی ایم ایف ہم سے ناراض نہیں ہے ابھی جب کرونا کا مسئلہ ہوا تو سب سے پہلے آئی ایم ایف نے ہمیں ایک اشاریہ چار ارب ڈالرز اضافی دیئے آئی ایم ایف اس لیے نہیں بنایا گیا ہے کہ وہ پاکستان کے لوگوں کے اوپر کوئی خصوصی ظلم کرے اور آئی ایم ایف کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ وہ دنیا میں جو مالی نظام چل رہا ہے اس میں استحقام لانے کے لیے کوشش کرے اور اگر کوئی ملک ان سے مدد چاہے اپنے اقتصادی بہران سے نکلنے کے لیے تو ان کی مدد کرے ایسے نہیں ہے کہ آئی ایم ایف بھاگ رہا ہوتا ہے ہر ایک کے پیچھے کے آگے آپ ہم سے مدد لیں ہم نے جو تعلق ان سے جوڑا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے جوڑا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جی آئی ایم ایف کوئی ناراض ہے یا کبھی بن جاتا ہے اور ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ جب یہ کرونا وائرس کا مسئلہ ہوا تو سب سے پہلے وہ تھے جنہوں نے آکے ون پوائنٹ فور بلین ڈالر اضافی دی جب ہم نے اپنے چھوٹے تاجران کو مراد دیں بہت زیادہ اور ان سے شناختی کارڈ وغیرہ کی یہ جو ریکوارمنٹس تھی اس میں فلیکسیبیلٹی دکھائی تب بھی وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے پھر جب ہم نے کنسٹرکشن کا پیکش دیا جس میں کافی چیزیں جو تھی اس میں ان کو لچک دکھانے پڑی وہ بھی انہوں نے دکھائی اس سال مختلف شعبوں کو ساڑھے گیارہ سو عرب روپے کی ٹیکس سے چھوٹ دی گئی سیلز ٹیکس کی مد میں سب سے زیادہ پانچ سو اٹھارہ عرب روپے کا استثنہ دیا گیا اسی پر مزید اپڈیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائند شکیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیل تو ٹیکس اور ڈیوٹی سے متعلق کیا عداد و شمار رہے اس سروے میں دیکھیں رمیس ہے رمیس ایک تو فائی پائنٹ فائی پریلین کا ٹارگٹ تھا ٹیکس حدف تھا لیکن اس میں سولہ سو پچاس روپے کمی آئی اوریجنل ٹیکس حدف میں اور تین ہزار نو سو رب بھی جمع ہو پائے گا لیکن اوپر سے ساڑھے گیارہ سو رب روپے کی ٹیکس چھوٹ بھی دے گئی اس مالی سال یہ ایکسپینڈیچرز کی مد میں آتی ہے اس میں ایکزیمشنز ہوتی ہیں جس میں انکم ٹیکس سیلز ٹیکس اور فیڈل ایکسائز ڈیوٹیز جو ہیں ان پر ایکزیمشن دی جاتی ہے سب سے زیادہ ایکزیمشن پانچ سو اٹھارہ رب روپے سیلز ٹیکس کی مد میں دی گئی اور اسی طرح کسٹم ڈیوٹی کی بند میں دو سو تریپن رب اور تین سو اٹھتر رب روپے انکم ٹیکس کی مد میں اس کے علاوہ موبائل فونز کچھ درامدی اشیاء تھی ان پر ایکزیمشنز دی کچھ ایکریمنٹ کیے گئے تھے تجارتی ان پر بھی ایکزیمشنز دی تو اس سے بھی ملکی خزانے کو نقصان ہوا اور جو خسارہ تھا وہ نائن پوائنٹ ٹو پرسنٹ دک چلا گیا مالی خسارہ بڑھ کر کیونکہ اس کا جو حدف تھا وہ سیون پوائنٹ فائی پرسنٹ تھا تو یہ وجہ تھی اور تین ہزار رب روپے اوپر سے نقصان ہو گیا کرونا کی وجہ سے تو تمام جو فگرز سے معاشی شرعہ نموکے لیکن ایکچولی مائنس زیرو اشاریہ چار فیصد گروت رہی تو یہ اس سال کافی زیادہ ڈسٹربنس رہی اوورال فگرز متاثر ہوئے اور حکومت کی پالیسی بھی کچھ ایسی رہی کہ ٹیکس کلیکشن نہیں ہو سکی اگرچہ گرونا سے پہلے کچھ فگرز بہتر جا رہے تھے کچھ سیکٹرز مثلا کرنٹ اکاؤنٹ حسارے میں تیہتر فیصد حکومت نے کمی لائی جب ان کی حکومت آئی تھی بیس ارب ڈالر تھا پچھلی گومت جب چھوڑ کے گئی تھی پچھلے سال گیارہ ارب ڈالر پہ لے کیا اور اس سال ترین ارب ڈالر سے کچھ اوپر ہے اس میں کافی کمی ہے ایک سو سنتیس فیصد اضافہ ہوا ایف ڈی آئی میں فارن ڈائریکٹ انویسمنٹ میں مہنگائی کی اشراعہ اس سال گیارہ سے بارہ پرسنٹ کا حدف تھا لیکن اقتصادی سروے کے مطابق نائن پوائنٹ ون پرسنٹ ٹھیک یعنی پیچیدہ معاملات رہے اس سروے کے مطابق بہت شکریہ شکیل آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے مشیر خزانہ حفیظ شیئی کا کہنا ہے کہ ہم نے سخت انداز میں حکومتی اخراجات کو کم کیا پورا سال اسٹیٹ بینک سے کرزہ نہیں لیا انہوں نے مزید کیا کہا آئیے سنتے ہیں ہم نے ایک بہت سخت انداز میں حکومتی اخراجات کو کنٹرول کیا اور یہ شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہو کہ ہم نے کنٹرول اس انداز میں کیا کہ ہمارا جو پرائمری بیلنس ہے یعنی جو ہمارے اخراجات ہیں وہ ہماری آمدنی سے کم ہوئے اس چیز میں بھی کامیاب ہوئے ہم نے پورا سال جو سٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس سے ٹکا بھی کرز نہیں لیا ہم نے پورا سال کسی بھی ادارے کو کسی بھی گورنمنٹ منسٹری کسی بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو ٹکا بھی سپلیمنٹری گرانٹ یعنی اضافی گرانٹ نہیں دی کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ پاکستان کے جو پبلک ہے پاکستان کے جو عوام ہیں ان کے پیسے کو بہت احتیاط سے خرچ کیا جائے ایف پی سی سی آئی کے صدر انجم نصار کہتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے کاروباری طبقے کو شدید نقصان ہو چکا ہے حکومت کو اگلے بجٹ میں کاروباری شعبے کو ریلیف دینا ہوگا آئی ایم ایف جی ٹوینٹی وغیرہ حکومت کو ریلیف دے رہی ہیں اس لیے حکومت اس کا فائدہ کاروباری طبقے کو پہنچائے سما کی خصوصی نشریات میں ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے سنتے ہیں یہ جو بجٹ آ رہا ہے اس میں ہم سمجھ جائیں کہ جب تک ریلیف نہیں دیں گے ایکانومی آپ کی سروائیو نہیں کرے گی اور اس میں بہت زیادہ ہٹ پین پہلے بھی ارث کر چکا ہوں کہ بہت زیادہ ہٹ لگ چکا ہے آپ کے پورے لیگوڈیٹی کرنچ بھی آ گیا ہے اور گورنمنٹ کے پاس ایک فسکل سپیس بھی ہے بھائی نے بھی یہی ذکر کیا کہ آپ کے جو آئی ایم ایف ہے ایشن ڈیویلپنٹ بینک ہے آپ پیرس کلاب ہے اور جی ٹوینٹی ہے یہ سارے کیونکہ ساری دنیا ریلائز کر رہی ہے کہ یہ جو غریبوں مالک ہیں ان کو سپورٹ کرنا ضروری ہے کہ ہم ان کی ایک منڈیاں بھی ہیں اور وہ دیفنیٹی چاہیں گے کہ یہ ہماری ایکانومی بھی کتے تک سٹیبل رہے ہمیں آرے پاس ایک لیگوڈی اپنا ایک سپیس تو موجود ہے گورنمنٹ کے پاس ملائرہ صاحب کو اٹھلیں گے وزیراعظم عمران خان اس وقت کرونا اور دیگر معاملات کے حوالے سے اظہار خیال کر رہے ہیں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے کیا کیا ہمارے کیا تاثرات ہیں ہم جا کے در رہے ہیں کیا قدم اٹھا رہے ہیں اور ہم سب کو یہ احساس ہے کہ افسوس سے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ جو ابھی تک پاکستان میں جو امواد تھی وہ اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اوپر جا رہی ہیں لیکن میں اب سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ پتا تھا یہ ہوگا ہمیں میں ہمیشہ آپ کے سامنے آ کے کہا کہ ہم جو کرونا وائرس کے جو ساری دنیا میں ہم دیکھ رہے تھے تو پاکستان میں بھی ہمیں پتا تھا کہ یہ ٹائم کے ساتھ بڑھتی جائیں گی امواد کیونکہ وائرس پھیلتی جا رہی ہے اور جب ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ جب ہم لوگ ڈاؤن کو آہستہ آہستہ کھولیں گے تو اسی طرح انفیکشن بھی بڑھتی جائے گی میں ابھی میں نے اس لیے میں نے کہا کہ آج ہی میں آپ سے بات کروں کیونکہ مجھے بڑا افسوس ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں پہلے تو میڈیا میں کئی لوگ اس کو تنقید کرتے تھے ٹھیک ہے کوئی بری بات نہیں لیکن جو ہماری آپوزیشن ہے مجھے کئی دفعہ ایسے لگتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ اس ملک میں امواد ہوں کرونا سے زیادہ مشکلات آئیں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ایکانومی بیٹھ جائے تاکہ کسی نہ کسی طرح یہ اس حکومت کی تنقید کر سکے اور جس طرح ہمارا ایک بڑے آپوزیشن کے لیڈر بھاگے بھاگے لندن سے واپس آئے ماسک بھی پینا ہوا کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے اور یہ امید لگا لیے کہ بس اب میں بتاؤں گا کیا ہوگا تو اللہ کا کرم یہ تھا کہ پاکستان میں جو حالات تھے اور جو ہمارے حالات رہے ہیں دنیا سے بہت بہتر رہے ہیں آپ اگر مغرب میں دیکھیں امریکہ میں دیکھیں یورپ میں دیکھیں جو چائنہ میں شروع میں ہوا تھا تو پاکستان کے تو نسبتاً بہت بہتر حالات تھے تو اللہ کے ایسے راہ تھا کہ اس کا بھی جس طرح کشمیر ایشو کا بھی فائدہ اٹھا کے تو پریشرائیز کرنا تھا اور اصل میں مقصد تو ایک ہی ہے کہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے تو اس باری بھی یہی مجھے یہ تاثر ملا کہ لوگ یہاں ملک مشکل میں ہیں لیکن یہ پوری پوری کیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو جیسے جیسے ہم بڑھ رہی ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب گورنمنٹ کی پولیسیز ٹھیک نہیں ہیں گورنمنٹ کنفیوزڈ ہے گورنمنٹ کو پتہ نہیں کیا کرنا ہے اور یہ کہ جی جیسے اگر زیادہ اموات ہوتی ہیں تو یہ گورنمنٹ کا قصور ہے میں اس لیے یہ آج آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ ضروری آپ کا سمجھنا اور میں یہ اپنے دل سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جتنی مجھے خوشی ہے جیسے میری ٹیم نے ان تین مہینے کے اندر بقاعدہ کنسلٹیشنز کر کے مشاورت کر کے صوبوں کے ساتھ ڈاکٹروں کے ساتھ ایکسپرٹس کے ساتھ ہر روز بیٹھ کے جیسے انہوں نے گائیڈ کیا ہے میں نے ساری دنیا کے اندر دیکھا ہے کہ جس طرح دنیا نے مقابلہ کیا ہے برطانیہ کو دیکھا ہے امریکہ کو دیکھا ہے میں یہ اپنے دل سے کہتا ہوں کہ مجھے فخر ہے اپنی ٹیم کے اوپر انہوں نے زبردست قسم کا انیلیسز کیا اور جو جو یہ کرتی گئی ہیں راستے میں جو جو ہم قدم اٹھاتے گئے ہیں میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس اس طرح کے لوگ ہیں جن کی مسلسل اچھی ایڈوائز آتی رہی اور ہم پریشر میں نہیں آئے ہیں بڑا پریشر تھا ابھی بھی جو ہمارے مخالف ہیں وہ کہتے ہیں جی پہلے لوگ ڈاؤن کر دینا چاہیے تھا کوئی کہتا ہے لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن جس طرح کہ وہ حل ہو جانا تھا تو میں آج آپ کے سامنے کیونکہ اللہ الحق ہے میں آپ کے سامنے آپ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کدھر کتنا بچے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی گورنڈ پریشر میں نہیں آئی اور ہم نے وہ لوگ ڈاؤن نہیں کیا جو کئی ملکوں میں اور خاص طور پر ہمارے ہمسائے ہندوستان نے کیا ہے میں بار بار آپ کو کہتا گیا پہلے دن سے کہ ہمارا مسئلہ مغرب سے چائنہ سے امریکہ سے مختلف ہے کیونکہ پچیس فیصد پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے ہے تو جب ہم لوگ ڈاؤن کرتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ لوگ ڈاؤن کا تو اثر عذابی غریب کے اوپر آتا ہے میں تو آپ کو پہلے دن سے کہتا رہا کہ ہمیں تو یہ ہے کہ ایک طرف سے ہم نے لوگوں کو کرونا سے بچانے دوسری طرف سے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جو غربت پھیلنی ہے اور غربت کی وجہ سے لوگوں نے مرنا ہے اس سے بچانا ہے میں پہلے دن سے آپ کو کہہ رہا ہوں اور ہمارے جو مخالف تھے وہ تنقید کرتے رہے ہیں مجھے بڑا برداشت کرنی پڑی پہلے چار ہفتے جو مسلسل تنقید کی کہ جی لوگ ڈاؤن ٹھیک نہیں کر رہا پتہ نہیں ہے اس کو کیا کرنا ہے وغیرہ وغیرہ آج ذرا دیکھیں اللہ الحق ہے آج ایک سرویچ ہپی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ہندوستان کے اندر جب انہوں نے لوگ ڈاؤن لگایا اور آپ کو پتہ ہے ہندوستان نے لوگ ڈاؤن کیسے کیا ایک دم انہوں نے جو مجھے کہا جا رہا تھا انہوں نے کرشو لگا دیا بند کر دیا ہندوستان اب اس اب آپ کے سامنے اس لوگ ڈاؤن سے کیا ہوا ہندوستان کے لوگوں کو میں چاہتا ہوں ذرا یہ آپ یہ سنیں سروے کی گئی ہے ہندوستان کے اندر اور یہ سروے کس نے کی ہے اس میں ایکسپرٹس تھے یونیورسٹی آف پینسلوینیا یونیورسٹی آف شکاگو اور ممبئی بیسٹ ایک مانٹرنگ دی انڈین اکانومی ایک ان کی آگنائزیشن ہے سی ایم آئی انہوں نے سروے میں کیا چیزیں سامنے آئیں یہ اس لوگ ڈاؤن جو انہوں نے بڑا سخت لوگ ڈاؤن کیا جو مجھے کہا جا رہا تھا کرو پاکستان میں اور ابھی بھی تنقید کر رہے ہیں کہ جو کر دیتے تو یہاں شاید اتنی تیزی سے نہ پھیلتی یا اب جو پھیل رہی ہے تیزی سے تو پاکستان میں نہیں پھیلی اللہ کے کرم سے پہلی چیز چوراسی فیصد ہندوستان کے گھرانے ان کی آمدری میں نقصان ہوئے لوگ ڈاؤن سے لیکن یہ اتنا خوفناک بات نہیں ہے جو اگلی بات ہے چونتیس فیصد گھرانے یعنی جو نچلا غریب طبقہ چونتیس فیصد گھرانوں کے اندر آج یہ صورتحال ہے یہ سروے کے مطابق کہ اگر ان کو اس وقت امداد نہ کی گئی وہ گزارا نہیں کر سکیں گے اگلے دو ہفتے میں اگر دو ہفتے میں امداد نہ کی گئی وہ گزارا نہیں کر سکیں گے یہ سروے یہ سروے کہہ رہی ہے کہ اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جو آج وہاں حالات ہیں اور اس کے علاوہ تقریباً تین کروڑ نوجوان جو بیس سال کے درمیان ہیں ان کی نوکریاں چلی گئی ہیں تین کروڑ لوگوں کی لیکن جو اس سروے کے اندر چیز آئی ہے کہ جو امیر طبقہ تھا اس کو کوئی فرق نہیں پڑا ان کو لوگ ڈاؤن سے کوئی فرق نہیں پڑا جو میں آپ کو کہتا رہا کہ آج اب عمران خان کو کہہ دے لوگ ڈاؤن ہے میں اپنے گھر میں لوگ ڈاؤن ہو جاتا مجھے کیا فرق پڑتا ہے مجھے اگر تنخواہ بھی مل رہی ہے تنخواہ بھی مل رہی ہے لوگ ڈاؤن بھی ہوں میری تو چھٹی ہے لیکن غریب گھرانوں کا میں آپ کو پہلے دن کہہ رہا تھا کہ کچھی عبادیوں کا سوچو دہاڑی دار کا سوچو ان کا آج ہندوستان میں یہ حال ہے آج پاکستان کیوں بچا نہیں کہ ہمارا بھی اسی طرح کا حال ہونا تھا ہم کیوں بچے ایک تو ہم بچے یہ کہ ہم نے پوری طرح لوگ ڈاؤن نہیں کیا ہم نے بڑی جلدی اپنی کنسٹرکشن کھول دی ہم نے دیہاتی علاقوں میں کہا کہ جو اناج کی جو بھی کچھ کر رہے ہیں دیہات کے اندر اس کو نہ ہاتھ لگایا جائے اس سے ہم بچے اور دوسری چیز اور مجھے بڑا فخر ہے اس کے اوپر کہ جس طرح ہم نے پیسہ بانٹا ہم نے تقریبا ایک سو بیس ارب روپیہ بانٹا تقریبا ایک اور بیس لاکھ خاندانوں میں اور سب چیز جو غریب خاندان تھے اس کی وجہ سے بھی آج ہمارے وہ حالات نہیں ہیں جو کہ ہندوستان میں میں دوسری بات آپ سے جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ آنے والے دنوں میں بدقسمتی سے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ اب امواد پاکستان میں بڑھیں گی یہ ساری دنیا کے اندر جو کرونا وائرس کا آپ اگر دیکھیں تو وہ ایک ایسے جاتی ہے کہ پہلے ایک اوپر جاتی ہے اور پھر وائرس نیچے آنے شروع ہو جاتی ہے یعنی جو انفیکشنز ہیں وہ نیچے آنے شروع ہو جاتی ہے ہماری اس وقت وائرس میں جو میں بار بار کہہ بیٹھا ہوں ہماری ابھی اوپر جا رہی ہے لیکن جو اگلا فیز ہے میں پہلے یہ بتاؤں گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں پھر میں بار بار آپ سے یہ کہوں گا کہ جو میں آپ سے امید لگا رہا ہوں دیکھیں یہ ایک مشکل وقت ہے ساری دنیا پر مشکل وقت آیا ہوا جو قومیں مل کے اس کا مقابلہ کریں گی ان کا وقت اتنا مشکل نہیں ہوگا بنسبت ان قوموں کے جدر انہوں نے اتیاد نہ کی ایس اوپیز جو بات میں ابھی میں آپ سے بات کرتا ہوں اب ہندوستان کا صرف آخری میں بات یہ کر دوں کہ جو لوگ ہمیں کہتے تھے کہ ہندوستان میں بڑا اچھا لوگ ڈاؤن لگایا اب یہ سوچ لیں کہ آج حالات وہاں ایسے پہنچے ہیں کہ ایک طرف تو غربت کی جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس وقت نچلا طبقہ پسکیا ہے دوسری طرف ان کے جو ہسپتال ہیں ممبئی میں اور جو دلی میں وہاں جگہ نہیں مل رہی لوگوں کی یعنی ان کی انفیکشنز بھی بڑھ رہی ہیں ان کی امواد بھی بڑھ رہی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اب وہ مزید لوگ ڈاؤن نہیں کر سکتے ہیں وہ لوگ ڈاؤن بھی کھولتے آ رہے ہیں یعنی وہ ادھر ہی آ رہے ہیں جہاں میں اور میری ٹیم پہلے کہہ رہی تھی کہ اس کا حل مکمل لوگ ڈاؤن نہیں ہے اس کا حل سمارٹ لوگ ڈاؤن ہے یعنی اکل سے ہم ہمارے جیسے ملکوں میں ہم اپنا کاروبار بھی لوگوں کا چلتا جائے اور پھر ایک اس طرح کریں کہ ایک ٹریک انڈ ٹریس کریں یعنی محدود علاقوں کے در جدر پھیل رہی ہے ان کو لوگ ڈاؤن کریں اور اس کے لیے میں نے پھر آپ کو ہم نے جو اور آج ہم بڑے خوش قسمت ہے کہ ہمارے پاس دس لاکھ ٹائگر فورس ہے نوجوانوں کی جو آج دنیا بھی سمجھ رہی ہے کہ یہ صرف ایڈمیسٹریشن آپ نہیں کر سکتی ایڈمیسٹریشن ہے اپنا کام بھی کرنا ہے وہ سارا کچھ نہیں کر سکتی لہٰذا آپ کو والنٹیرز رہی ہیں جو ہم نے ٹائگر فورس جمع کی ہوئی ہے اور اس کا کام یہ ہوگا جو کہ میں آپ آگے بتاؤں گا کہ جو ایس او پیز ہیں یہ ضرورت ہے ہمارے ملک کی اس وقت کہ ہم لوگوں کو آگا کریں جب تک لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ اگر آپ ایس او پیز پہ نہیں چلیں گے تو یہ پھیلتی جائے گی اور تیزی سے پھیلے گی اور اگر یہ تیزی سے پھیلے گی تو جس طرح پریشر پڑنا شروع ہو گیا ہے ہمارے ہسپتالوں پہ میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا کہ ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ لوگ اتیاد کریں کیونکہ ہسپتالوں پہ پریشر نہ پڑے تو جیسے جیسے پریشر بڑھتا جائے گا ہمارے ہسپتالوں پہ وہ لوگ جو ہسپتالوں میں ہمارے پاس تو اتنی جگہ نہیں ہیں یہ یاد رکھیں کہ امریکہ جیسی جگہ ہے نیو یورک جو دنیا کا سب سے امیر شہر ہے نیو یورک دنیا میں کوئی شہر اتنی امیر نہیں جتنا وہ ہے آپ کو پتا ہے کہ وہاں بھی ہسپتالوں کا کیا حال ہوا تھا ان کو بھی مشکل پڑ گئی تھی وہاں بھی وینٹلیٹرز کی کم ہی ہو گئی تھی ادھر بھی جو میڈیکل سٹاف ہے جو ہیلتھ ورکرز ہیں ادھر بھی ان کے اوپر پریشر پڑ گیا تھا تو ہمارا ملک جہاں پہلے ہی ہم نے ستر سال میں خرچ ہی نہیں کیا اپنے ہسپتالوں پہ ہیلتھ پہ ہمارے تو یہاں سائب اقتدار ان کا تو کھانسی بھی ہوتی تو وہ باہر چلے جاتے تھے جو باہر علاج کرواتے ہیں جو ان کو پتا ہی نہیں کہ پاکستان میں ہیلتھ سسٹم کے کیا حالات ہیں اور کتنا یہاں خرچے کی ضرورت ہے یا کتنی ضرورت ہے ان کو ٹھیک کرنے کی جو ہسپتال اچھے تھے جب آزاد ہوا ہے پاکستان گورنمنٹ آسپٹل آہستہ آہستہ سب کو پتا ان کا کیا حال تھا کیونکہ سائب اقتدار کو تو فکر ہی نہیں تھی انہوں نے اپنے باہر علاج کروانے تھے تو اس لیے یہ آپ نے سمجھنا ہے وہ میں آخر میں بھی آپ سے بات کروں گا کہ کتنا ضروری ہے اس وقت اس قوم کو سمجھنا کہ اگر ہم ایس او پیس پہ نہیں چلیں گے اگر ہم اتیاد نہیں کریں گے تو اس کے پھر آگے اثرات جو ہمارے ہسپتالوں پہ پڑھیں گے اور جو پھر آگے بچائے لوگ ہوں گے جو بچ بھی سکیں گے جن کی جو ہمارے بزرگ ہیں جو بیمار لوگ ہیں جن کو ضرورت پڑے گی ہسپتالوں کی ہم ان کی جانوں خطرے میں ڈال رہے ہیں میں ابھی صرف پہلے آپ کے سامنے یہ رکھوں کہ ہم اب کیا کرنے جا رہے ہیں پہلے تو میں آپ پہلے تو میں آپ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب سے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں یہ پرائم منسٹر آفس سے میں سارے ملک کا جائزہ لوں گا کہ ایس او پیز کے اوپر یعنی جو ہم نے شرائط دی ہیں کہ جو بھی جو بھی اگر دکانیں کھلنی ہیں تو کیا ان کو کن کنڈیشنز کے اوپر کن ایس او پیز پر چلنا ہے وہ اب میں یہاں سے مانوٹر کروں گا اور میں آج مثلا میرے پاس ریپورٹ آگئی ہے پنجاب میں سندھ میں کتنے کتنے ایس او پیز کے اوپر عمل کیا گیا ہے خیبر پختونخواہ میں تو ہر جگہ پہ آپ میرے پاس ریپورٹ ہے کہ مسجدوں میں کتنا اترام کیا جا رہے ہیں اگر عدالتوں میں لوگ جا رہے ہیں تو اس پہ کتنا اترام کیا جا رہے ہیں پبلک آفسز میں پارکس کے اندر پبلک پارکس کے اندر انڈسٹری کے اندر شاپنگ مالز کے اندر دکانوں کے اندر لوکل ٹرانسپورٹ جب چل رہی ہے تو اس کے اوپر لوگ کتنا عمل کر رہے ہیں اور انٹر سٹی کے اندر پرائیوٹ ٹرانسپورٹ کے اندر یہ اب میرے پاس ہر روز ریپورٹ آیا کرے گی اور اس ریپورٹ کے اوپر ایڈبرسٹریشن کے ساتھ مل کے اور اپنی ٹائگر فورس کے ساتھ مل کے ہم ایکشن لیں گے ہمیں جب پتا چلے گیا کہ کوئی کونسا صوبے میں اگر نئی کام ہے ان کے اوپر عمل کیا جا رہا پھر ان کو بند کیا جائے گا جو سمارٹ لوک ٹاؤن کا مطلب یہ تھا کہ ادھر سے جدھر سے پھیل رہی ہے اس جگہ کو بند کر دیا جائے گا تو لہٰذا جو میں سب سے آج جو ہمارے دکاندار ہیں ہمارے مالز پہ ہیں ہمارے ٹرانسپورٹ پہ ہیں جتنے بھی لوگ ہیں جو بھی منیجرز ہیں میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے مونٹریٹ کیا جائے گا اور جو جو عمل نہیں کیا جائے گا وہاں بند کر دیا جائے گا ان کو اگر وہ دکان ہے وہ نہیں کر رہی تو دکان کو بند کر دیا جائے گا مال ہے تو اس کو بند کر دیا جائے گا فیکٹری نہیں کر رہی تو اس کو بند کر دیا جائے گا اگر ایک محلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھیل رہا ہے اور محلے والے نہیں کر رہے ہیں اس ایریا کو کارڈن آف کر دیا جائے گا اور یہ جو ہماری فورس ہوگی یہ مدد کرے گی جو ٹائگر فورس ہے یہ مدد کرے گی ایڈمسٹریشن سے لوگوں کو عمل کروانے پر اب تک اتنا ہم نے زور نہیں ڈالا کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے پہلے تو ہمیں ڈیٹا گیدر کر رہے تھے تو اب جو ہمارے پاس ڈیٹا آ رہا ہے میں آپ کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اب سختی کریں گے میں یہاں سے بیٹھ کے پورا جائزہ بھی لوں گا اور پوری طرح اپنی ایڈمسٹریشن کے ذریعے پوری اب سختی کروں گا اس کے علاوہ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اور ہم کیا کرنے جا رہے ہیں پہلے تو جو سب سے زیادہ پریشر پڑا ہوا ہے ہمارے ہیلتھ ورکرز کے اوپر ان کے لیے اب ہم ایک سپیشل پیکج تیار کر رہے ہیں میں اپنے ڈاکٹرز اپنے نرسز جو ہسپیٹلز میں کام کرنے والے ہیں سارا جو عملہ ہے میں آج سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ مشکل وقت ہے یہ آپ اللہ کا کام کر رہے ہیں مجھے پتہ ہے کہ آپ کے اوپر پریشر ہے اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ چانس آپ کو زیادہ ہے وائرس لگنے کی لیکن میں صرف آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب تک جو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں جو اموات ہوتی ہیں جتنی انفیکشنز ہیں دنیا میں سب سے کم ہے بہت کم لوگ ایک فیصد سے بھی نیچے جو لوگ اور وہ بھی وہ ہوتے ہیں یا تو زیادہ بوڑے ہو یا ان کو پہلے سے کوئی بیماری ہو بلڈ پریشر ہو یا ڈائیبیٹیز ہو لیکن اس کے علاوہ میں اپنے ہیلتھ ورگرز کو خاص کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس کو آپ نے جہاد سمجھ دیں گنمنٹ کی طرف سے میں آپ کو کہتا ہوں ہم آپ کی ہر مدد کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم آپ کے لیے اب ایک انشاءاللہ سپیشل پیکج لے کے آ رہے ہیں دوسرا ایک اور ہم کام کر رہے ہیں کہ اب ہم ڈیٹا مینجرز سارے پاکستان کے ہسپتالوں کے اندر دے رہے ہیں یہ ڈیٹا مینجرز ہمیں سارا مسلسل آپ فیڈبیک دیں گے کیونکہ جو ہمارا جب تک ہمارا ڈیٹا ایکوریٹ نہیں ہوتا جب تک ہمیں انفرمیشن صحیح نہیں ملتی تو اس کے تب تک ہم قدم بھی صحیح نہیں اٹھا سکتے سٹیپس نہیں لے سکتے تو اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہر ہر ہسپرل کے اندر اپنے ڈیٹا مینجرز کو بھیجیں گے جو ہمیں مسلسل فیڈبیک دیں گے میں اپنے لوگوں کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آج جدھر آج ہم کھڑے ہیں اور جب یہ کرونا وائرس شروع ہوئی تھی مارچ میں تو تب سے اب تک ہمارا سفر کیا ہے یا ہم نے کیا کیا قدم اٹھا ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب آپ نے کیا کیا جب سے آپ آئے ہیں جب ہم جب یہ شروع ہوئی کرونا وائرس تو صرف پاکستان میں دو ٹیسٹنگ لیبورٹریز تھی جو ٹیسٹ کرتی تھی کرونا وائرس کی سارے پاکستان میں دو تھی آج ایک سو ساتھ ہیں جب آہ شروع ہوا تھا تو ہمارے پاس صرف پانچ سو ٹیسٹ کی کپیسٹی تھی آج ہم چار گھنٹے میں پچیس ہزار ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس کپیسٹی بارہ لاکھ ٹیسٹ کی کپیسٹی ہو گئی ہے جب یہ شروع ہوئی تھی تو سارے پاکستان میں کتنے کتنے وینٹی لیٹرز تھے مزیراعظم عمران خان اس وقت کرونا صورتحال پر اظہاریں خیال کر رہے ہیں بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام ساتھ سے آگے دیکھتے رہیے سامان موسیقی